تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر عطا کرتا ہوں کہ میں نے ٹوکیو اولمبکس میں ففت پزیشن حاصل کی اور وہاں پہ پھر مجھے حق ہوا کہ انشاءاللہ آگے جو انا اور مہمت کرنی ہے تو وہی ہوا کہ میرے لئے ٹوکیو اولمبکس جو ہے وہ ایک موٹیویشن تھی میرے لئے تو میں نے اپنے ٹریننگ جاری رکھی وابڈا میں جب آیا تو جو میرے کوچ ہیں فیادستان بخاری صاحب انہوں نے ٹوکیو اولمبکس تک الحمدلہ مجھے ٹریننگ کرائی اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے اتھرائی فیڈیشن جنرلکم سائی صاحب ہمارے پریزیڈنٹ تھے انہوں نے ماشاءاللہ بڑا بڑک کیا اور ان کے ساتھ ساتھ پاکسین سپورٹس بورڈ کا پنجاب سپورٹس بورڈ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے فسیلٹیز دی اور ٹوکیو اولمبکس کے بعد پھر جتنی میری اچیممنٹ ہیں وہ سب سے بڑی ہیں اور اس کے بعد پھر میرے جو کوچ ہیں سمانکبال باٹس آپ آج ساتھ ہی میرے ساتھ مجود ہیں الحمدلہ ہم نے بڑی محنت کی پھر ہم نے گول سیٹ کیا کہ انشاءاللہ انشاءاللہ کاملے گیمز آ رہی ہیں تو اس کے لئے برپور تیاری کر کے جانا ہے اس سے پہلے دس دن پہلے امریکہ میں ورلڈ اترائی چیمپنشپ ہوئی اور مجھے انجری بھی تھی لیفٹ نہیں تھی اور رائٹ ایلگو کی تو اس کے باوجود بھی الحمدلہ ہم نے ٹریننگ جاری رکھی محنت جاری رکھی اور ورلڈ اترائی چیمپنشپ میں اللہ تعالی نے پھر ہمیں جو ہے پورے ورلڈ میں ففت پزیشن دی تو وہاں پہ پھر مجھے ہاپ ہوا کہ انشاءاللہ کاملے گیمز میں ہم گول کی فائٹ کریں گے تو دس دن بعد تھا یوکے میں کاملے گیمز تھی تو وہاں سے میں نے ٹریننگ کی یوکے میں آیا تو وہاں پہ پہلی میں نے تھرو کی ایٹی سیکس پلس تو پھر مجھے اندازہ ہو گیا کہ انشاءاللہ میں ادھر سے گول لے کے جاؤں گا اور وہی ہوا کہ کاملے گیمز میں الحمدلہ اللہ تعالی نے مجھے گول سے نوازا بلکہ میں نے کاملے گیمز کا نیو رکارڈ بھی بریک کیا اور تیسری بعد میں نے نائنٹی میٹر کا فگر بھی تھوڑا نائنٹی میٹر کا فگر بہت بڑا ہوتا ہے اور سعود ایشیا میں میں پہلا تریڈ تھا جنہوں نے نائنٹی میٹر کروس کیا اور چار دن بعد پھر ورلڈ اسلامی گیمز تھی ترکی میں تو مجھے کافی شدید پین ہو رہی تھی لیکٹر نیکیا اور آئیٹ ایلو گی تو میں نے پھر بتایا جنہ صاحب کو میں نے کہا سر مجھے کافی پہن ہے تو میں ورلڈ اسلامی گیمز کھیلنا نہیں چاہتا وہ نہ کہ وہ زیادہ مسئلہ نہ بن جائیں تو جنرل کرمسائی صاحب کہتے ہیں کہ میں آپ کا سپیشل جو نہ وہ ایمنٹ دیکھنے آ رہا ہوں تو آپ اپنے آپ کو تیار کریں اس میں میں نے ایک دن کا ٹیبل بھی کرنا تھا پہلے میں امریکہ میں گیا دس دن بعد یوکے میں آیا یوکے زفر میں نے ترکی گیا تو وہ دس دن کا گیاب تھا یہ چار دن کا تھا ایک دن ٹیبل بھی کا نکل گیا اگلی دن میں گیا تو میں نے تھوڑی بہت ہی ادھر جا کے ٹیٹمنٹ کروائی پھر اگلے دن ٹریننگ کی تو پھر اپنے آپ کو تیار کیا تین دن کے اندر اندر تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ورلڈ اسلامی گیمز کا میں نے گول جیتا اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس گیمز کا بھی اندھر پاہ پاہ کیا اور اس کے بعد پھر واپس آیا میں نے لیفٹ نی کی اور آئی ٹیلو کی میں نے سرجری کروائی یوکے سے جو ڈاکٹر صاحب ہیں ڈاکٹر آلی شیر باجوا صاحب ماشلہ بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں انہوں نے اس دفعہ بھی بڑی ٹریٹمنٹ کی تو وہ میں کروا کے آئے واپس تو دو تین ماہ ریہاب پہ لگے ماشلہ ٹھیک ہوا اور اس کے بعد پھر ورلڈ اچھلیڈے چیمپنشپ آگی ہنگری بڑا بیس میں ہوئی یہ ٹونٹی ٹونٹی مجھے رائٹنی کی انجری ہوگی تو ہم پھر پریشان لیکن خیر ٹائم کام تھا ورلڈ اچھلیڈے چیمپنشپ میں تو اس میں ماشلہ آپ دیکھیں کہ ہم نے حوصلہ نہیں ہارا ہم نے کہا کہ انشاءاللہ میڈل بھی جیتنا ہے اور اپنے آپ کو فٹ بھی رکھنا ہے تو وہاں پہ میں نے پارسپیٹ کیا ورلڈ اچھلیڈے چیمپنشپ میں تو یہ سب سے بڑی میری اچھیمنٹ تھی کہ ورلڈ اچھلیڈ چیمپنشپ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے سیلور میڈل سے نوازا اس وقت مجھے رائٹنی کی انجری ہوگی تھی وہ سب سے بڑی میری اچھیمنٹ تھی میں پہلا اچھلیڈ ہوں جس نے ورلڈ میں اور اولمبکس میں میں نے الحمدللہ ٹیک پالیفائی کر کے گیا یہ پاکستان کی حصی میں میں پہلا اچھلیڈ ہوں اور اس کے بعد پھر واپس آیا میں نے پھر یوکے میں رائٹنی کی سرجری کروای یہ ٹونٹی ٹونٹی فور کی بات ہے فرگری میں میں نے کروای ٹرائٹنی کی سرجری تو اس میں ہمیں لگے تقریباً دو ماہ ریہیب پہ لگے اور اس کے بعد ہم نے ٹریننگ پراپس سٹار کی تو اولمبکس سے پہلے مجھے پھر دو دفعہ انجری ہوئی رائٹ لیک کی تو اس پہ ہم بڑے پریشان تھے کیونکہ اولمبکس اتنا بڑا ایونٹ ہے اور ایک طرف اولمبکس گیم دوسری طرف مجھے انجری اور میں نے سرجری بھی کروایی رائٹنی کی لیکن ما شاء اللہ جو میرے کوچ ہیں اس مانک پر بارسا انہوں نے کہا کہ یار اس دفعہ انشاء اللہ جو انہا وہ میڈل نکالنا ہے تو میں فٹ بڑا تھا لیکن انجری بھی ساسا چل رہی تھی پریشان بھی تھے کہ کیا بنے گا لیکن پھر علی شہر باجو جو ڈاک صاحب ہیں ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے وہاں بیٹھے یوکے میں تو ہم وٹس اپ ان کو بتاتے تھے ویڈیو قال پہ کہ یہاں پہ مجھے انجری ہوئی ہے تو پھر وہ بتاتے تھے کہ ہم ٹریٹمنٹ کرتے تھے پھر وہ سپیشل وہاں سے آئے پاکستان انہوں نے چیک کیا تو وہ الحمدللہ پھر ٹھیک ہو گیا اور جیسے میں ٹھیک ہوا تو پیرس میں ڈیمی لیگ ہوئی وہاں پہ میں نے پاٹسپیٹ کیا یہ پیرس علمپک سے تقریباً کوئی تین چار ماہ تین چار ہفتے جو ہیں وہ پہلے میں نے پاٹسپیٹ کیا ڈیمی لیگ میں یہ ڈیمی لیگ میری پہلی دفعہ میں نے پاٹسپیٹ کیا تھا اس سے پہلے میں نے کبھی ڈیمی لیگ میں حصہ نہیں لیا تھا کیونکہ میں انجری کا شکار رہا ہوں تو وہاں پہ محسنہ بڑا اچھا پر فارم کیا ڈیمی لیگ میں میں فورت نمبر پہ رہا اور میری جو تھوہ ترو تھی وہ ایٹی فور پلس میٹر تھی تو وہاں پہ الحمدللہ مجھے ہوق ہوا کہ الحمدللہ جو ہے نا وہ انجری بہت بہتر ہے کیونکہ وہاں پہ میں نے اپنے آپ کو بچایا اور تو پیرسلمبکس میں ہم نے جانا تھا ٹونٹی فور جلائی کو اور ٹونٹی ون جلائی کو مجھے پھر انجری ہو گی اور اس کے بارے میں پھر ہم نے کسی کو شہو نہیں کیا یہ صرف سلمان باٹ صاحب جو پوچ ہے ان کو پتا تھا ڈاک صاحب کو پتا تھا علی شربائیوہ صاحب کو یہ اللہ کا پتا تھا جہاں میں نے گھر بتایا تھا کہ مجھے انجری یہ بس دعا کریں اللہ تعالی مجھے فیٹ رکھے اور اس دن کا ماشاءالہ میں بڑا فیٹ تھا میں نے اپنی زندگی کی بیس رو جو نہ وہ ٹرین میں کر کے گیا تھا تو ٹونٹی فور کو ہم ادھر سے روانہ ہوئے پیرسلمبکس کے لیے تو وہاں پہنچے ڈاک صاحب بھی اگلے دن آگئے پھر انہوں نے چیک کیا تو وہ بھی تھوڑے سے پریشان تھے کہ یہ تھوڑے سی سیریس ہے انجری تو جیسے ہم نے اگلے دن ویٹ ٹرینیں کی تو پھر وہاں پہ ڈاک صاحب کو تھوڑا سا لگا کہ نہیں یار یہ ماشاءالہ جو انہوں نے ان کی ٹریننگ بہت بہت اچھی ہے ان کو بتایا کہ ہم اپنی زندگی کی بیس ٹریننگ کر کے ہیں آپ بس انجری پہ توجہ دیں اور انشاءاللہ جو انہوں نے وہ اللہ تعالی ہمیں فٹ کر دے انجری کے حوالے سے تو انشاءاللہ ہم بڑا اچھا پرفارم کر جائیں گے تو آپ سمجھیں کہ جب کالیفی راؤنڈ تھا اس سے ایک دن پہلے میں نے صرف جیرنر کی فور رانب سے ایک ہی اپنا جو ہے نا وہ ٹکنیک کی اس میں میں نے صرف تین تھوڑز کی اگر دیکھے ہیں تو پریکٹس میں ہم ایک سیشن کرتے ہیں تو اس میں ہم نے کوئی بیس سے لے کر تیس تک جو نہ ہم نے تھوڑیں کرنی ہوتی ہے یہ ٹریننگ کا حصہ ہے ہمارا لیکن انجری کا ڈر تھا تو میں نے تین تھوڑز کی تو تین تھوڑز میں الحمدلہ میں نے ایٹی پلس جو نہ وہ تھوڑ کی تو وہاں سے ہم ہوفل ہوئے کہ انشاءاللہ جو نہ وہ اچھا پرفارم کریں گے تو وہ ہی ہوا کہ جب کالیفی راؤنڈ تھا تو میں نے پہلی تھوڑ پہ ہی فائنل کے لئے کالیفی کی ایٹی سیکس پلس کر کے اور وہاں پہ مجھے اور بھی کانپیٹنس آیا ہے کہ انشاءاللہ فائنل میں جو نہ وہ گول کی فائٹ کروں گا تو الحمدلہ وہ ہی ہوا کہ جب فائنل کا مقابلہ تھا تو اس سے جب ہم نے کار روم میں جانا تھا تو اس سے تقریباً کوئی دس سے پندرہ منٹ میری جو لیفٹ ٹانگ ہے اس کی جو پنڈنی ہے وہاں پہ تھوڑا سا کھچاؤ آ گیا تو میں نے سر کو بتایا اپنے کوچ کو کہ سر ابھی جو لیفٹ پنڈنی ہے وہاں پہ مجھے تھوڑا سا کھچاؤ آ رہے تو یہ پتہ نہیں کیوں ہوئے اس ہمیں سے بھائی رہے اچھے خیر وہ سار ساتھ ہی تھے انہوں نے چیک کیا تو اس کو میں بتا رہا تھا کہ میں چلتا ہوں تو تھوڑا سا کھچاؤ آ رہا ہے تو یہ پریشانی تھوڑی سی بنی ہے تو وہاں پہ داکٹس نے مسئلہ ٹریٹمنٹ کی تو اللہ کا شکر ہے کہ میں جیسے گراؤن میں داخل ہوا وہاں پہ جب آپ کمیڈیشن کھیلتے ہیں کمیڈیشن سے پہلے آپ کو تین تھوڑز دیتے ہیں وہ وام اپ کے لئے جب میں نے پہلا رن اپ لیا تو میں نے بڑا دردر کے رن اپ لیا کہ کہیں وہ نہ ہوکے کھچاؤ نہ لگ جائے تو اللہ کا شکر ہے کہ جب میں نے وام اپ تھوڑ پہلے کی تو پھر مجھے یقین ہو گیا کہ الحمدللہ میں جو نہ وہ فٹ ہوں تو انشاءاللہ میں گول کی ضرور فائٹ کروں گا تو پہلی جب میں نے تھوڑ میں نے سٹارٹ کی تو مجھلہ کانفری ڈینس بہت اچھا تھا کہ میں پہلی تھوڑ پہ جو نہ وہ نائنٹی کراس کروں لیکن وہ فیلم زیادہ زیادہ سے زیادہ بہتر ہو گی تھی تو اس کی وحیے سے رانم ٹوٹا پھر جب میں نے سیکنڈ تھوڑ کرنے تھی تو میں نے اپنے آپ کو پورا کور کیا وہاں پہ کھڑا رہا سوچا کہ انشاءاللہ دوسری تھوڑ کرنی اگر تیسری پہ چلا گیا تو پھر وہ پریشر زیادہ ہو جائے گا کیونکہ بارہ پلئرز ہوتے ہیں تو بارہ پلئرز میں انہوں نے تین تھوڑ دینی ہوتی ہیں تین میں سے انہوں نے چار پلئرز نکال دینے اور آٹھ کو پھر تین تھوڑ دیتے ہیں تو وہ بھی تھا کہ تین تھوڑ کے اندر اندر ہم نے پہلے آٹھ میں بھی آنا ہے تو بس توجہ کی کہ سیکنڈ تھوڑ کروں تو الحمدللہ یہ آپ سب کی دعاوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے سیکنڈ تھوڑ پہ جنہ وہ گولڈ سے نواز دیا تھا اور میں نے ایک ہوت بریک کر دیا اور اس کے بعد میں نے حمد نہیں ہاری میں آخری تھوڑ تک گیا جیسے کہ آپ سب نے دیکھا کہ آخری جو تھوڑ ہوتی ہے یہ انسان بڑی مشکل سے کرتا ہے اپنی بیسٹ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے چھٹی تھوڑ بھی جو ہے نا وہ نائنٹی ون پلس تھوڑ کی اور یہ بھی سمجھ لے کہ اولمپس کا سیکنڈ رکار میں نے کیا تو یہ آخری تھوڑ تک جو پلئرز ہوتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے دے تو وہ کہتا ہے کہ یار ابھی عزت تو مل گی تو کیا فوکس کرنا لیکن میں آخری تھوڑ تک اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی اگر دیکھا ہے تو اس کے پیچھے ہماری بڑی محنت ہے میرے کوچے جو ہیں اور ٹوکیو لمبیس کے بعد میں نے سب سے بڑی جو چیئیمنٹ کیے تو میں جتنا بھی شکریہ دیا کروں اپنے کوچ صاحب کا سمانکبال باٹ صاحب کا اتنے ہی کم ہیں اور جتنی محسلہ میرے پیچھے دعائیں تھی پاکسانی قوم کی اور میں اپنی پاکسانی قوم کا بیعد مشکور ہوں کہ جیسے میں وطن واپس پہنچا تو آپ صاحب نے مجھے پیار دیا اور ابھی بھی دے رہے ہیں تو یہ بھی ایک پلیئرز کے لئے بڑی موٹیویشن ہوتی ہے تو بس دعا کریں کہ اللہ ذرا مجھے اسی طرح پوری دنیا میں پاکسان کا نام روشن کرنے کی تفعیق دے اور دعا ساتھ یہ بھی کریں کہ آگے جو میرا گول ہے انشاءاللہ وہ ورلہ ترائیڈی شمبل سے پا رہی ہے دوزار پچیس میں تو انشاءاللہ اس کے لئے برکور تیاری کروں اور انشاءاللہ اللہ ذرا جیسے اللہ ذرا نے ہمیں آٹھ گس کو پیر اسلمبکس میں عزت دی ہے انشاءاللہ ورلڈ ایتھ لائیڈی شمبل سے بھی انشاءاللہ اسی طرح عزت دے گا اور امید ہے کہ انشاءاللہ میں اپنا جو ہے نا وہ ورلڈ ارکارڈ بھی انشاءاللہ بریک کروں گا باقی میں جاتے جاتے پھر ایک دفعہ اپنا ورلڈ صاحب کا میں شکریہ دا کروں گا حیصل کنڈی صاحب کا جنہوں نے ماشاءاللہ جیسے میں داخل ہوا ادھر تو پھولوں کی برساہت ہوگی تو میں ماشاءاللہ بڑا خوش ہو رہا تھا پلئر جو ہوتا ہے ان کو یہی چیزیں چاہیے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اور میند کرنی ہے ڈھینکی ویری میک سر بہت شکریہ ڈھینکی موسیقی